اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان عاقیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشاب ٹی وی ناظرین آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹک ٹوکر سے جنہوں نے ٹک ٹوکر پر آتے ہی بہت کم عرصے میں اچھے ویوز حاصل کر لیے اور اچھے فالورز حاصل کر لیے ٹک ٹوکر پر ایک قسم کی بےہجائی پھلائی جا رہی تھی انہوں نے اسلامی ویڈیوز بنانے شروع کی اور الحمدللہ ماشاء اللہ ان کے اتنے اچھے ویوز اور فالورز بڑھ گئے تو جی ناظرین میں آج بات کر رہا ہوں فیصل شبیر بھائی کی تو آئیے ان سے بلواتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام فیصل بھائی کیا حال ہے تھاک اللہ کا شکر فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وغد دیا سر آپ کی اکرم نوازیہ کہ آپ نے مجھے سلائک سمجھا ورنہ میں اس قابل نہیں تھا آپ سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں جی بلکل کریں جناب اچھا پہلا سوال میرا ہے کہ آپ نے ٹک ٹوک سٹارٹ کب کی میں نے ٹک ٹک سٹارٹ کی تھی پچھلے سال مارچ میں پانچ مارچ کو شروع کی تھی اور تئیس مارچ کو الحمدللہ میری پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو کون سی وائرل ہوئی تھی اس پر ویوز کتنے آئے تھے تو اس کے پر میرے آئے تھے پانچ لاکھ ویوز ماشاءاللہ یہ پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی بیس دنوں کے بعد تو اس کے بعد کون سی دوسری ویڈیو اس کے بعد پھر چل سو چل دو چار ویڈیوز لگاتا تھا ڈیلی تو اس میں سیک آدھی وائرل ہو جاتی تھی دوسرا سوال آپ سے پوچھ لیں جی جی پوچھیں ساجی میں بیٹھا ہی آپ کے لیے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز بہت پسند کی جاتی ہیں آپ کی ویڈیوز پہ ویڈیوز بہت آتے ہیں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو لوگ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں میں ایک دکاندار بندہ ہوں میری دکان ہے موبائلز کی باقی اس کے لیے میں ٹائم نکال لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہے کہ تبلیغ ہمارا فرض ہے کرنا چاہیے ہمیں اچھا ہم نے دیکھا ہے بھی جب ایک ٹکٹکر کو فالورز ملنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو بڑے برینڈز کی آفر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں کتنی ہے کوئی آپ کو آفرز بگر آئی ہیں مجھے بھی دو چار آفز آئی ہیں لیکن میرا مقصد وہ تھا نہیں میں پیٹ پرموشن نہیں کرتا اللہ کی ذات کے لیے کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نیسی میں شہرت دی اللہ تعالیٰ کا نام ہی اوپر جا رہا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں اللہ تعالیٰ سے جو جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اوپر لے جاتا ہے دیکھا گیا ہے کہ جیسے ٹیک ٹاکرز کے ویوز آنے شروع ہو گئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں لڑکیاں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع جاتے ہیں آپ کو کسی نے ایسا آفر کیا ہے بھی ہمارے ساتھ ویڈیو بناو کسی لڑکے نے سر دیکھیں مکھی گاندھ پہ بھی جاتی ہے مکھی مٹھائی پہ بھی جاتی ہے تو میرا جو کام ہے ان لڑکیوں کے ان کے مطالق ہے ہی نہیں ہے تو وہ میرے پاس نہیں آتی یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ دیئے ہی نہیں کہ میں اس طرف جاؤں یا وہ میری طرف آنے تو مطلب پھر آپ کی شادی ہوئی ہے ہاں جی میری شادی کو ماشاءاللہ بارہ سال ہو گئے ہیں تو آپ تو پھر اگر آپ کا آفر ہو بھی ہو بھی تو آپ ویڈیو نہیں مرائیں گے نہیں میں نہیں بناتا ہے ویڈیو ہاں کوئی دین سے متعلق ہو کوئی شریع مسئلہ ہو تو اس کے معاملے میں کوئی رابطہ کرنا چاہے کوئی ویڈیو بنانا چاہے تو میں موسٹ ویلکا فیصل بھائی آپ کی شادی کو بارہ سال ہو گئے ہیں آپ اتنے ماشاءاللہ ینگ نظر آتے ہیں جوان خوبصورت اس کی کیا وجہ ہے میں ینگ ہوں تو نظر آتا ہوں بارہ سال چوبیس سال کی میری ایج میں شادی ہوئی ہے تو آج ماشاءاللہ میں سنتیس سال کا ہوں میری بھی چوبیس سال ہو گئی ہے چوبیس سال ایج ہو گئی ہے تو آپ کی اب شادی ہو جانے چاہیے صحیح ہو گیا اچھا فیصل بھائی اکثر ٹک ٹوکر کو دیکھا ہے وہ ہر طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں آپ نے صرف اسلامی ویڈیوز بنائی ہے میرا مقصد ہی ہی تھا میں نے پہلے بتایا کہ میں اسلامی ویڈیو ہی بنانا ہوں اور میرا انشاءاللہ اینڈ تک یہی مقصد رہے گا دیکھیں ہماری ایک کتاب چل رہی ہے زندگی کی یہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ایک دن جا کے حساب دینا ہے تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ اتارا گیا جہاں پہ بے حیائی تھی شرک تھا کفر تھا تو یہ ٹک ٹوک بھی ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ یہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو اس میں آکے لوگوں کو اصلاح کرنا لوگوں کو اچھا پیغام دینا تو انشاءاللہ میرے لیے کام توشہ آخرت بنے گا اچھا فیصل بھائی اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹوک سے ارننگ ہوتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے ٹک ٹوک سے ارننگ ہوتی ہے جو اپنے انہوں نے نیا کام شروع کی ہے انویٹیشن والا تو میں نے پہلے بتایا کہ میرا مقصد ہی نہیں ہے کمائی کرنا میرا مقصد ہے اپنے لیے اس کام کو توشہ آخرت بنانا تو اس کام میں لگا ہوں باقی لوگ کر رہے ہیں کمائی لوگ برینڈنگ کرتے ہیں پیٹ پرموشن کرتے ہیں تو اس طریقے سے کمائی جا سکتی ہے اس کے اوپر تو اب آگے کا پلان ہے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں جی انشاءاللہ میں یوٹیوب پہ آ رہا ہوں بہت جلد دعا کیجئے کہ جیسے آپ لوگوں نے یہاں پہ ساتھ دی ہے ویسے یہ آپ میرا مہا پہ بھی ساتھ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے سامنے رہوں گا میں یوٹیوب پہ بھی سنیک ویڈیو پہ بھی اور ٹک ٹوک پہ بھی تو یوٹیوب پہ پہ کیا سٹارٹ کر رہے ہیں ویلوگ پہ سٹارٹ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ میرے دو ہیں جن کی طرف میں آنا چاہتا ہوں ایک طرف میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آ رہا ہوں ٹپس این ٹرکس اور دوسرا میرا دعوت تبلیغ والا کام ہی جاری رہے گا ساتھ ساتھ ساب سے اچھا کام تو یہی ہے کہ ہم دین پھلائیں اور دین کی تبلیغ ہی آگے لے کے جائیں لیکن تجارت بھی حلال ہے تجارت کرنا بھی گناہ نہیں ہے تو میں اس طرف بھی آوں گا انشاءاللہ میں بھی پیسہ کمانا چاہتا ہوں بال بچے ہیں گھر بار ہیں ہر نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے تو یہ بھی بری بات نہیں ہے میں اس طرف یوٹیوب پہ اس لیے آ رہا ہوں کہ وہاں پرننگ بھی ہوگی اور ساتھ آپ لوگوں کی انشاءاللہ دعوت و تبلیغی بھی ہوگی اچھا فیصل بھائی جب آپ نے ڈک ٹوک سٹارٹ کی ہے تو آپ کی فیملی کا ریاکشن کیسا تھا میری والدہ بہت خوش ہے وہ دیکھتی ہیں میری ویڈیوز وہ آگے شیئر بھی کرتی ہیں سب کرتے ہیں ماشاءاللہ ریاکشن میرا بہت اچھا تو کیونکہ میرا مقصد آپ کے سامنے ہی ہے کرٹیسائز بھی کیا گیا شوری شور میں کیا بھی مولوی بن کے آکے بیٹھ گیا لیکن یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے اور میں جانتا تو آپ نے داڑی بھی گارہ کب سے رکھی ہے داڑی اللہ تعالی نے مجھے بیٹی اطا کی تھی دو ہزار بارہ میں تب سے میں نے داڑی رکھ لی تھی بس اچانے کی دل میں خیال پیدا ہو گیا دل نرم ہو گیا تو بس سمجھنے کی زندگی بدل گی تھی جب اللہ تعالی نے بیٹی مجھے اطا کی تھی تو اس سے پہلے کی لائف کا کمپیریزن اگر آپ کی لائف سے کرے تو کیسا فیل ہوتا ہے سر بہت سکون ہے دل مطمئن ہے اور گھر بار میں برکت ہے وقت میں برکت ہے پیسے میں برکت ہے اللہ کا بڑا کرم ہے بہت کرم ہے یہ داڑی جو ہے یہ صرف داڑی نہیں ہے یہ آپ کا ایک بوڈی گارڈ ہے آپ کو بہت سے گناہوں سے روکتا ہے تنہائی میں ظاہری باطنی آپ کو ہر طرح سے یہ ٹھیک ہے اور یہ واحد سنت ہے جو ہماری قبر میں ساتھ جائے گی ایک اور سوال آپ سے پوچھ رہا چاہوں گا میں نے بھی داڑی ماشال رکھی ہی ہے لیکن لوگ تھوڑی سا بری نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا کنسیپٹی داڑی والوں کے لیے کوئی اور ہے ان کے لیے کوئی دو لفظ کہنا چاہیں تو کہہ دیں جنہوں نے داڑی رکھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں جنہوں نے نہیں رکھی ان کو کیا پتا آپ لوگ جن کی داڑی نہیں ہیں وہ داڑی رکھ کر دیکھ لیں ایک مہینہ دو مہینے رکھ کے دیکھ لیں دل کو سکون نہ ہو مزہ نہ آئے تو بندہ آپ کا مجرم جی تو ناظرین یہ تھے فیصل شبیر بھائی جنہوں نے آٹھ لاکھ فالورز ماشاللہ ٹک ٹوک پہ حاصل کی ہیں تو فیصل بھائی آج ہمارے چینل کے طرح کوئی پیغام دے دیں اچھا سا پیغام یہی دینا چاہوں گا کیسا لے کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرم نہ آئے جی تو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے فیصل شبیر بھائی جنہوں نے ٹک ٹوک پر ایک بڑا نام کبھایا ہے تو ملتے رہیں گے آگے اسی طرح اگلی ویڈیوز میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ